بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہرے دوستو گزشتہ ویڈیو میں عام نے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت ابو طالب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کو بام لیا تو ان کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی دعوت کو جاری رکھیں اور ان کو یقین دلایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے تو دوستو جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں تو وہ امارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے ابو طالب یہ امارہ بن ولید ہے قریش کا سب سے زیادہ بادر طاقتور اور سب سے عسین نوجوان ہے تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بتیجے کو مارے والے کر دو اس لیے کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کی دین کے خلاف جا رہا ہے اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی اقلیں خراب کر دی ہیں تم اسے ہمارے وعدے کر دو تا کہ ہم اسے قتل کر دیں انسان کے بدلے میں ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں دوستو قریش کی یہ بہودہ تجویز ان کا ربو طالب نے کہا اللہ کی قسم یہ ارگز نہیں ہو سکتا کیا تم یہ سمجھتے ہوگے کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی ارضو مند ہو سکتی ہے ان کا جواب سمکر آتم بن آدھی نے کہا ابو طالب تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انساؤں کا معاملہ کیا اور جو بات تمہیں نہ پسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے یہ کوشش کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پشکش قبول کروگے جواب میں ابو طالب بولے اللہ کی قسم انہوں نے میرے ساتھ انساؤں نہیں کیا بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹ جوڑ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کی ہے اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے کر لو پہلے دوستو کہا جاتا ہے کہ بات میں یہ شخص جانی امارہ بن ولید اب شاہ میں کفر کی آلت میں مرا اس پر جادوکار دیے گیا تھا اس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹکوں میں مارہ مارہ پھردہ کرتا تھا دوسرا شخص مطب بن عدی کفر کی آلت میں مرا البتہ دوستو جب ابو طالب نے قریش کی یہ پشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ آت درجہ سنگین ہو گیا دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک رادوں کو بام لیا انہوں نے بنی آشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا اور ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کریں آپ کا بچاؤ کریں اور ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے ابو لہب نے ان کے ساتھ نہ دیا یہ بدبخت سکتی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب بھی سب سے پیش پیش تھا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تقریب بچانے میں بھی یہ قریش سے بار چڑھ کر تھا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریب بچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد ارام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں گردن مار دوں گا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غوصے کی آلت میں باہر نکلے اور تیزتے چلتے ہوئے مسجد ارام میں داخل ہو گئے جہاں تھا کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی اس وقت آپ سورہ علیہ کی پہلی اور دوسری آیت پڑھ رہے تھے اے پغمر آپ نے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے اور وہ جس نے مخلوق کو پیدا کیے جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی چھٹی آیت تک پہنچ گیا سچ مچ بے شک کافر آدمیات سے نکل جاتا ہے جہاں تک کہ آپ نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے اسی وقت کسی نے ابو جہل جکا ابو الہکم یہ محمد سجدے میں پڑھے ہیں یہ سنتی ابو جہل فوراں آپ کی طرف بڑھا آپ کے نزدیک پہنچا لیکن پھر اچانک واپس آ گیا لوگوں نے حران ہوگر پوچھا ابو الہکم کیا ہوا جو میں اس نے اور زیادہ حران ہو کر کہا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تمہیں نظر نہیں آرہا اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حران ہوئے اور بولے تمہیں کیا نظر آ رہے ہیں ابو الہکم اس پر ابو جہل نے کہا مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی خندق نظر آ رہی ہے اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا اے گروہِ قریش جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈار رہا ہے تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے تمہاری اکلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے اس لیے میں خدا کے سامنے عید کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا اس کے بعد تم لوگوں کو اکتہار ہے چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے اپنا دینا چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا پھر بنی عبد المناب میرا جو بھی عشر کرے یہ سنکر قریش نے کہا اللہ کی قسم محمد میں کسی قیمت بدگا نہیں دیں گے اس لیے تم جو کرنا چاہتے ہو اتمنان سے کرو دوسرے دن ابو جہل نے اپنے پروام کے مطابق ایک بہت باری پتھر اٹھا لائیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد واندہ شریف لے آئے اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا آپ نماز کے لئے رکن جیمانی اور اجرہ اس وقت کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کارلیا کرتے تھے آپ نے آتی نماز کی نیت باندھی ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے ابو جہل اپنے پروام میں کامجاب ہوتا ہے یا نہیں پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑا جیسی وہ آپ کے نزدیک ہوا ایک دم اس پر لرزہ تاری ہوگا چہرے کا رنگ اڑ گیا گبرات کے عالم میں وہاں سے پیچھے آٹھ آیا ادھر پتھر پر اس کے آتے اس طرح جم گیا ہے کہ اس نے چاہا آت اس پر اسے اٹھا لے لیکن اٹھا نہ سکا قریش کے لوگ فوراں اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے ابو لوکم کیا ہوا اس نے جواب دیا میں نے رات کو تم سے جوک آتا اس کو پورا کرنے کے لئے میں محمد کی طرف بڑا مگر جیسی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آئی تک نہیں دیکھا وہ ایک دم میری طرف بڑا جیسے مجھے کھا لے گا جب اس واقعہ کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے پیارے دوستو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمات تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت پر فرشتے معمور فرما رکھے تھے ورنہ کفار اور مشرقین مکہ تو آر وقت اس تاک میں ہوتے تھے کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں نوز باللہ بلکہ آخری روایت میں آپ نے ملازہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افاظت اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبریل علیہ وسلم نے فرمائی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو جہل کا اصل نام عمر بن عشام تھا اور یہ عمر بن عشام مشرقین مکہ کا سردار تھا مشرقین کے تمام قبائل میں اس اعترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا عمر بن عشام قریش میں ابو لوکم یعنی تانش کا باپ کے لقب سے جانا جاتا تھا مگر اسی ابو لوکم نے اپنی اعترمی اور اسلام دشنی کی سبب دربار رسول سے ابو جہل کا خطاب پایا اب بھی یہ عالم ہے کہ اگر کسی شخص کو ابو جہل کہہ کر پکارا جائے تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے ایسا متقبر کہ مرتے مرتی بھی کہہ مرا کہ میرا سر گردن سمیت کاٹنا تا کہ دیگر سہروں کے درمیان ممتعاز رہے پہرے دوستو کہتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پینکی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا مبارک زخمی کر دیا ہے اس وقت ایک لونڈی یہ ماجرہ دیکھ رہی تھی اسی شام جب آپ کے عزیز چچہ حضرت عمزار حضرت اللہ عنہ جو کے ایک انتہائی بادر جری اور طاقتوار انسان تے شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے یہ سارا ماجرہ ان کو بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سار مبارک زخمی ہونے کی خبر نے آپ رضی اللہ عنہ کے چرانگ پاہ کر دیا اور آپ ابو جہل کو ڈونڈنے نکلے وہ اس وقت خان کعبہ میں موجود تھا حضرت عمزار رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان اس زور سے اس کے سار پر ماری کہ اس کا سار پھٹ گیا اور وہ لولوان ہو گیا اس کے بعد حضرت عمزار رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوئے اور کہا بتیجے میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے یہ سنکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاچا جان مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے یہ سنکر حضرت عمزار رضی اللہ عنہ کنوہ پڑھ کر ایمان لے آئے دوستو آپ خود ہی اور کیجئے کہ حضرت عمزار رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے کس قدر سرشاد تھے دوستو یہاں آپ کو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شادت کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن جاسر کی والدہ اور حضرت جاسر رضی اللہ عنہ کی علیہ تھی آپ اور آپ کا خاندان اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں کافروں نے آپ حضرت عمزار رضی اللہ عنہ کے خاندان بار ظلم و ستم کے پار دوڑ دیئے آپ رضی اللہ عنہ کے شور اور آپ کو اسلام طرف کرنے کے لئے کہا جاتا ایسا نہ کرنے بار ان کو ترہ ترہ کی عزیتیں دی جاتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے پرستاروں کو اس حال میں دیکھتے تو ان کو صبر کی تلقین فرماتے اور کہتے کہ اس کے عوض تمہارے لئے جنت ہے تب کلیف کی دن اسی طرح چلتے رہے ایک دن ابو جہل نے ظلم اور ستم گری کی انتعا کر دی اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شور حضرت جاسر رضی اللہ عنہ کو بے رحمی سے شہید کر دیا ابو جہل نے ان کو نیزہ مار کر شہید کیا اور رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ غزوہ بدر میں ابو جہل علاقہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ماں کے قاتل کا خدا نے فیصلہ کر دی ہو پیرے دوستو چلیے اب بات کرتے ہیں اس غلط فہمی کی جو ہمارے عام ہے یہ غلط فہمی یہ ہے کہ ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا کہا جاتا ہے حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں تھا اور نہ اقریب کا رشتدار تھا ابو جہل کا شجرہ نہ سب کو یوں ہے عمر بن عشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مقصوم بن جقصہ بن مرہ بن قاب دوستو مذہورہ شجرہ نصب کے اعتبار سے ابو جہل کا شجرہ نصب مرہ بن قاب پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نصب کی ساتھویں پوشت سے ملتا ہے اور مرہ سے نیچی شاخوں کے اعتبار سے ابو جہل کا زور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے اس لئے ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں کہنا چاہیے البتہ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا